میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں ان بھائیوں سے جو باہر جاتے ہیں اور لاکھ روپیہ لگا کے باہر جا کے لاکھ روپیہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ پچاس ہزار روپیہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کو گرنٹی کرتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی جتنے پیسے آپ نے باہر جانے پہ لگانے ہیں اتنے ہی پیسوں میں آپ یہاں پہ کاروبار شروع کر کے لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ تین لاکھ روپیہ آسانی سے کما سکتے ہیں یہ میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں یہ ایک اڈھائی سو ایمل کی بوٹل ہے پندرہ روپے میں ٹوٹل یہ کاسٹ کرتی ہے چالیس روپے اس کی ریٹیل ہے ٹوٹل اس پہ دکاندار کو پندرہ روپے بچتے ہیں اور دس روپے منفیکچرر کو بچتے ہیں پیٹ پہ ایک پیٹ کے اندر چوبیس بوٹل ہوتی ہے دو سو چالیس روپے منفیکچرر کو پرافٹ آئے گا اور تین سو ساٹھ روپے دکاندار کو بچے گا یہ ہاف لٹر کی بوٹل ہے جس پہ ٹوٹل کاسٹ مینفیکچرنگ کاسٹ ٹوٹل پینتیس روپے آتی ہے اس کی ریٹیل اسی روپے ہیں منفیکچرر کو اس پہ بیس روپے بچے گا اور دکاندار کو پچیس روپے بچے گا اس کا بارہ بوٹل کا ایک پیٹ ہوتا ہے جس پہ دو سو چالیس روپیہ فی پیٹ منفیکچرر کو بچے گا دکاندار کو فی پیٹ تین سو روپیہ بچے گا یہ ایک لیٹر والی بوٹل ہے جس پہ ٹوٹل منفیکچرنگ کاسٹ پچپن روپیہ آتی ہے اس کی ریٹیل ایک سو چالیس روپیہ ہے ٹوٹل پرافٹ پچاسی روپیہ ایک بوٹل پہ آتا ہے چالیس روپیہ منفیکچرر کو بچتا ہے پینتالیس روپیہ دکاندار کو بچتا ہے اگر ہم بات کریں کہ دو ہزار تیس میں جو اس جوس کی کنزپشن ہوئی ہے دو ہزار تیس میں چار ملین ٹن جو کہ کم و بیش بنتا ہے اسی عرب روپے کا جوس یہ پاکستانی قوم دو ہزار تیس میں پی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فیکٹری بزنس کے بے تاج بادشاہ رضوان فیکٹری والا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو اب تک دو سو سے زائد پروڈکٹ پہ ایز فیکٹری لگانے میں ریسرچ کر چکے ہیں اور ایک سو میں کامیاب فیکٹریوں ایک سو لگا چکے ہیں اسی سے ان کا نام رضوان فیکٹری والا معروف ہے مشہور ہے فارمولیشن کے بے تاج بادشاہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میری ریسرچ میں جو دو سو فیکٹریوں ہیں ان میں سے کامیاب ترین بزنس جو ہے وہ آپ کے سامنے اس بوٹل میں بند ہے جس کو جوس کا ڈرنگ کا بزنس کا جاتا ہے بزنس کو کرنے کے لیے اگر آپ کی سوچ ہے تو اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے ایک مہینے کا تین لاکھ روپیہ یہ بزنس آپ کو کما کے دے گا اور جو انہوں نے اپنی ریسرچ سامنے رکھی جوس کے بزنس سے دو ہزار تئیس میں پاکستانیوں نے چار عرب روپیہ پرافٹ کمایا ہے اور اسی عرب کا جوس سیل کیا ہے جی ان کی ریسرچ کیسے کہاں تک صحیح ہے یہ تو آپ نے بتانا ہے صداقت کا ہے اور اس بزنس میں کتنا پوٹنچل ہے یہ بھی ان سے جانیں گے وڈیو میں اگر آپ اس کاروبار کو کرنے میں ذرا سا بھی انٹریسٹ رکھتے ہیں اپنے ماں میں چاچے تائیک خالانداد بہن بھائی کو یہ کاروبار کروانا چاہتے ہیں سیٹ اپ لگوا کے دینا چاہتے ہیں تو وڈیو ان کو شیئر کی دیئے یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر جی کیا حال چال ہے سر جی کہاں چھپے رہتے ہیں آپ ماشاء اللہ اتنی زیادہ فارمولیشنز ہیں فارمولیشنز کی دنیا کے بے اطاعت بادشاہ ہیں لیکن نظر بہت کم آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا بس جب کام کرتے ہیں تو کام میں نظر آنا یعنی کام میں رکاوٹ بنتا ہے اس لئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے زیادہ سے زیادہ کام کر لیں کام نظر آئے نائے کام نظر آئے کام نظر آئے اسی طرح رضوان بھائی سب سے پہلے میرے بھائیوں کو اپنا تعریف کروا دیجئے گا جو آپ کو نہیں جانتے جی میرا نام رضوان فیکٹری والا ہے میں ایک کیمسٹ ہوں میں نے ماسٹر کیا ہے کیمسٹری کے اندر اور دو سو چار پروڈکٹ کم آگیش اب تک ہو چکی ہے جن پہ میں اپنی فارمولیشن ریسرچ کر کے بنا چکا ہوں نہ صرف بنا چکا ہوں بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو اس ٹائم پہ فارمولیشن آپ دیکھتے ہیں آپ کسی بھی فارمولیشن کو دیکھیں گے اس کے پیچھے ضرور آپ کو میری فارمولیشن ملے گی یعنی سب سے پہلے پاکستان کے اندر کیمیکل فارمولیشن کو متعرف کروانے والا میں ہوں تو الحمدللہ پچھلے چھے سال کے اندر اس فیلڈ میں میں دل و جان سے کام کر رہا ہوں اور کموں بیش کموں بیش کوئی تیرہ ہزار سے زائد لوگ ہیں جن کو میں ان کی اپنی ذاتی فیکٹرییاں لگوانے میں مکمل فارمولیشن کے ساتھ مکمل کامیاب کرنے میں میں کردار ادا کر چکا ہوں سر جی میرے دیکھنے والوں کو بتائیے گا آپ کی جو لسٹڈ ایک سو سے زائد فیکٹریز ہیں ان میں سے جوس کی فیکٹری کا کون سا نمبر ہے کیا ٹاپ فائیو میں ہے یا ٹاپ ٹین میں ہے سر یہ جو جوس کا بزنس ہے یہ ٹاپ فائیو میں سے ہیں ٹاپ فائیو میں سے اس طرح سے ہے کہ یہ اپنی مثال آپ ایک بزنس ہے فوڈ آئیٹم کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام جوس کا آتا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو اکسپلین اس طرح کرنا بہتر ہوگا کہ یہ وہ کاروبار ہے جس کو چلانے کے لیے لوگوں کو بتانے سے پہلے صرف دکھا دینا کافی ہے ایسے ہی ہے بسیکلی یہ جو ہمارے ملک میں پانی پہلے تو تھا کہ پانی اور دودھ دیا جاتا تھا مہمان کو سرف کرنے میں یا خود پینے میں پیاس لگتی ہے اب پانی اور دودھ کا زمانہ نہیں ہے اب لوگ اگر یاد کرتے ہیں تو صرف جوس کو کرتے ہیں کولڈرنگ جوس کولڈرنگ جوس اس کو کہہ دیں کیونکہ کولڈرنگ جو ہے میری اپنی ریسرچ انویسٹری کی وہ اس پہ کولڈرنگ پہ تھی تو بات یہ کہ جو کولڈرنگ سہے وہ کاربونیٹڈ وارٹر ہیں بہت سارے ڈاکٹرز اس کو یعنی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بوٹل کی طرف نہ جائیں لیکن آپ یعنی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا فوڈ آتھارٹی کو ڈائریکٹ آپ جا کے ملیں اس جوس کے لیے ریجیکشن نہیں ہے اماؤنٹ اس بزنس کو کرنے کے لیے بیسٹ ہے کونسا ٹائم اس بزنس کو کرنے کے لیے بیسٹ ہے یہ بتا دیں کونسا پیریڈ بیسٹ ہے اس بزنس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس ٹائم پہ یعنی فیکٹری لگا لی ہے اس کا جو فیکٹری لگانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دسمبر اور جنوری میں آپ اس کو مکمل انسٹال کر لیں لیکن اگر کوئی لیٹ ہو بھی گیا ہے تو ابھی بھی لگا سکتا ہے ابھی بہتری ان ٹائم ہے اس کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے فروری سے فروری سے لے کے اور نومبر تک اس کا ہوت سیزن رہتا ہے یعنی بہت زیادہ سیل ہونی والی یہ آئیٹم یہ نومبر تک چلتی ہے اس کے بعد دو مہینے فورٹی پرسنٹ اس کا سیزن ڈاؤن آ جاتا ہے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ رضوان بھائی یہ کاروبار کتنے روپے میں کریں گے جیسے میں نے پہلے پوچھا کہ بیسٹ انویسمنٹ کیا ہے کتنے روپے سے اس کاروبار کا سٹارٹ کرنا بیسٹ ہے فیکٹری کتنے میں لگے گی کوئی مارا بھائی ہے کوئی ماری بہن ہے کوئی مارا بندہ ہے وہ کاروبار کے لیے ساری فیکٹری کا فورٹ نہیں کر سکتا تو کیا وہ بھی یہ کاروبار کر سکتا ہے اور کم از کم کتنے سے شروع ہو سکتا ہے ڈیٹیل بتائیے گا کم از کم اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے یہ جو اس ٹائم پہ جوس پلانٹ ہمارے ساتھ پڑا ہوا ہے یہ تو ہے سو لیٹر کا اس سے چھوٹا پچاس لیٹر کا بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس سے چھوٹا تیس لیٹر کا بھی بنایا جا سکتا ہے تیس لیٹر کا جو جوس پلانٹ ہے وہ کم او بیش اسی ہزار روپے میں فوڈ گریڈ سٹینلیس ٹیل تین سو چار میں ڈبل جیکٹ تیار ہو کے وہ اسی ہزار روپے کی مشین اور یہ جو مشین سامنے ہے یہ لیکوڈ فلنگ مشین ہے جو کہ یہ جوس کو فل کرتی ہے تو یہ مشین پچی سے تیس ہزار روپے میں یہ یعنی ایک لاکھ دس ہزار روپے میں اس کی مشین ری مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے بوٹل خالی بوٹل اگر ہم بات کریں تو خالی بوٹل جو یہ ڈائیس اعمل والی ہے یہ سات روپے کی ملتی ہے ہاف لیٹر والی ہے وہ تیرہ روپے کی ملتی ہے اور لیٹر والی ہے وہ سولہ روپے کی ملتی ہے تو یعنی اگر آپ یہ تینوں طرح کی بوٹلیں کوئی ایک ہزار بوٹلیں لے لیں تو کم او بیش آپ کا پندرہ ہزار روپے یعنی میکسیمم بوٹلوں پہ لگے گا اس کے بعد آپ کو یہ لیبل بنے بنائے لے لیں اگر آپ کے پاس ابھی فیل وقت گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنا نام ریجسٹر کرا کے اپنے لیبل بنوائیں کیونکہ اگر اپنا نام ریجسٹر کرواتے ہیں تو پندرہ ہزار روپے ٹریڈ مارک پہ لگ جاتے ہیں اور لیبل پرنٹ کروانے پہ ایک طرح کا لیبل پرنٹ کروانے پہ اڑھائی لاکھ روپے خرچاتا ہے جو کہ ہر آدم افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو ہم اپنے نام کے جو ریجسٹر لیبل ہیں وہ ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن شرط اسے ایک ہوتی ہے لکھواتے یہی ہیں کہ چیز جو فارمولا ہم بتا رہے ہیں ویڈیو کے اندر یا ہم خود گائیڈ کرتے ہیں صرف وہی فارمولا یوز کرنا ہے وہ ہم اسٹام پہ لکھوا لیتے ہیں اگر کچھ اور کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے اس طرح سے یعنی یہ اڑھائی لاکھ روپے کے اندر شروع میں سوری ڈیڑھ لاکھ روپے کے اندر شروع میں چھوٹے پیمانے پہ کم سے کم کرنا چاہے تو یہ جوز کا کام کیا جا سکتا ہے سر جی اگر کوئی بندہ کہے کہ میں صرف تھوڑے پیسے ہیں میرے پاس چالیس پچاس ہزار ہے میں اس سے پہلے پرچیز کروں جوز کو پیٹ بنے بنائے فل شروع آپ سے خرید لوں مارکٹنگ کروں طریقہ سیکھ لوں سمجھ لوں مارکٹ کو وزٹ کر لوں کاروبار کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے بلکل اس لیے ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے پروڈک اٹھائیں ان سے اٹھائیں کسی اور سے اٹھائیں مارکٹ میں جائیں لوگوں کا رسپونس دیکھیں اس کی ورد دیکھیں پھر اس میں ہے اس کے لیے اگر کوئی بندہ تھوڑی اماؤنٹ لے کے آتا ہے کیا وہ پیکج ہے آپ کے پاس بلکل اس طرح کے جن لوگوں کو ہم نے یہ فیکٹریاں لگوا کے دی ہیں جوس کی تو ان لوگوں سے ڈیریکٹ بھی رابطہ کروا کے ان کو جوس یعنی اٹھا کے دیا جا سکتا ہے کہ وہ بیچ کے پہلے مارکٹ کو چیک کریں مارکٹ میں اگر ان کو لگے کہ اس کی ورد ہے اور اس میں پروفٹ بھی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہے تو پھر اپنی فیکٹری ایک چھوٹی سی گھر میں لگا لیں مطلب ہے کہ یہ تیس چالیس ہزار روپے لگا کے تیس چالیس ہزار کا بھی بزنس کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے یعنی آپ کے پاس چالی سے پچاس ہزار روپے بھی ہے تو آپ آ جائیں کم ہیں دس ہزار ہیں بیس ہزار ہیں جتنے بھی ہیں آپ ایک دفعہ آ جائیں آپ کو بنا بنایا جوس دیا جا سکتا ہے سر لوگ کہتے ہیں سات آٹمنٹ کی ویڈیو میں سیکھا نہیں جاتا سمجھ نہیں لگتی تو کیا فری آف کاؤسٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ سرکھ پا سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں سر ہمیں اللہ نے پیدا ہی مخلوق کی خدمت کے لیے کیا ہے اور اللہ سے ہمیشہ دعائے کیا ہے کہ مخلوق کی خدمت کا کام لے لے اسی کے لیے میرے پورے پاکستان کے اندر بڑے بڑے شہروں کے اندر جس میں لاہور ہے فیصلہ باد ہے راولپنڈی ہے پشاور ہے کراچی ہے ملتان ان سب شہروں کے اندر میرے ٹریننگ سینٹرز ہیں جس میں ہر اتوار کو بالکل فری ٹریننگ کر دیتے ہیں جس میں نہ صرف یہ دکھاتے ہیں بلکہ پریکٹیکلی ان کے ہاتھ سے پریکٹیکل کرواتے ہیں کہ یہ آپ خود اپنے ہاتھ سے بنائیں سیکھیں اگر ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کاروبار واقع ہی میرا کرنے کا ہے اور میں کر سکتا ہوں تو اس کے بعد پھر وہ جا کے لاشٹ پہ بتائیے گا ایک بندہ فیکٹری انسٹال کر لیتا ہے پار ڈے وہ تینوں یہ جو آپ کے لیٹر ڈے لیٹر ہاف لیٹر یہ جو ہاف لیٹر کے یہ جو آپ کا سکیجول ہے دس دس پیٹ اس کے تیار کرتا ہے مارکٹ پار ڈے کی منتھلی کیا انکم جنریٹ کر سکتا ہے وہ بندہ کیونکہ دس دس تو منیم اگر کوئی بندہ ایک گاؤں کو کور کرتا ہے تو ہر گاؤں میں پندرہ سے بیس شوپس ہوتی ہیں چھوٹا تا قسمہ اس میں یہ تیس سے پینتیس شوپس ہو جائیں گی ایک سے دوسرا گاؤں ساتھ ملاتا ہے تو تقریبا یہ ابھی اس لیے چالیس سے پچاس شوپس ہو جائیں گی چالیس سے پچاس شوپس کے لیے کم از کم تیس پیٹ ان کے پاس ہونے چاہیے تیس سے چالیس پیٹ تو اس کیجول کے ساتھ ایک بندہ منتھلی یا ویکلی یا پار ڈے کا کتنا پروفٹ گین کر سکتا ہے اس میں ایوریج یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کے اندر کوئی بھی آدمی اگر میٹیریل کو سیل کرنے کے لیے مارکیٹ میں نکلتا ہے تو تقریبا سات کلومیٹر کا ایریا وہ ایک دن کے اندر کور کر سکتا ہے اس سات کلومیٹر کے اندر جو ایوریج دکانے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تیس سے ستر دکانے یعنی کم سے کم کوئی بھی آدمی سست سے سست آدمی بھی اگر سیل کرنے نکلے گا تو تیس دکان داروں سے آسانی سے وہ جا کے بارگیننگ کر کے اپنے میٹیریل کو سیل کرنے کے لیے وہ واپس آ سکتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ تیس دکان داروں کو مال کرنے میں سیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا آدھا کر لیتے ہیں صرف پندرہ دکان داروں کو وہ ایک ایک پیٹ دینے میں کامیاب ہو گیا یعنی ایک پیٹ اس نے یہ دائیس ایمل کا ایک پیٹ اس نے ہاف لیٹر کا اور ایک پیٹ اس نے لیٹر والی بوتل کا ایک ایک پیٹ دے دیا تو ایک پیٹ پہ جو بچت آتی ہے اس میں میں نے آپ کو اس طرح سے بتایا دو سو چالیس روپے تو پندرہ پیٹ پہ جو بچت آئے گی وہ چھتیس روپے یعنی اگر پورے مہینے کی بات کرے اگر وہ چار چھٹیاں بھی کر لے تو ایک لاکھ روپے دیلی کا اگر وہ پندرہ پیٹ بیچتا ہے ایک طرح کا تین طرح کے ایک ایک پیٹ یعنی دیلی کے پینتالیس پیٹ اس نے ٹوٹل بیچنے تو یہ پینتالیس پیٹ پہ اس کو جو پورے مہینے پہ پیٹ آئے گا وہ تین لاکھ روپے کم سے کم پرافٹ آسانی سے آتا ہے اچھا یہ ہے بھائی کا تجزیہ آپ اپنے تجزیہ کر کے تصدیق کر کے پڑتال کر کے ان کے پاس آ کے بزنس کو سیکھ کے اس کے بعد جانیے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا میں فیکٹری لگا سکتا ہوں تب بھی ٹھیک ہے فیکٹری لگانے سے پہلے اس کو ڈیل کر سکتا ہوں تب بھی ٹھیک ہے مارکٹ میں جا کے پیس بھائی پیس سیل کرتا ہوں پہلے سیکھئے پھر اس کے بعد ابتدا کی دیئے آغاز کی دیئے اپنی تصدیق تحقیق جان پڑتال خوب کی دیئے اور پھر اس وزنس میں آئیے رضوان بھائی کا بہت بہت شکریہ انہوں نے قیمتی ٹائم دیا قیمتی معلومات پروائیڈ کی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی اپنا اور اپنی اس چینل کا خیال رکھئے گا دوبارہ نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نکے بعد